ہم ہر سال ان تاریخوں میں مناتے ہیں ہمارے درمیان ناپوریگیٹ پولیس ٹیشن کے ورشت کھولا پوریگیٹ پولیس ٹیشن کے میں اس لئے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہے کی نہیں یاد ہے ورنہ میڈم کو سب بھول جائیں گے شریمتی سوادی پوار صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہے ایک ذمہ دار آفیسر کی حیثیت سے بس میں بھی چین الفاظ بولوں گا مجھے بھی ہیلپ لائن کے جنہیدہ بندن میں جانا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ پندر آگست انیس سو سیتالیس کو یہ ملک آزاد ہوا اسے آزادی ملی لیکن مجھے لگنا ہے آج تک اس ملک کو نشے سے آزادی نہیں ملی انگریزوں سے آزادی ملی گوروں سے آزادی ملی ان کے کالے سامراج سے آزادی ملی لیکن ہم آزاد ہو کر بھی خود کی گندی بری لطوں سے اور ویاسنات مک باتوں سے آج تک ہم آزاد نہیں ہوئے یہ ملک صحیح معنوں میں اس دن آزاد ہوگا جب ملک کا بچہ بچہ نشے سے آزاد ہوگا ملک کا بچہ بچہ کرائم سے آزاد ہوگا ملک کا بچہ بچہ چوری سے ڈکیتی سے اور برائی سے اور آپس کے لڑنے اور جھگڑے سے آزاد ہوگا اس لیے یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے گندی عادتوں کو نکالیں ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا ہے اس کے سر کا پسینہ ایڈیوں میں آتا ہے وہ چار چار لوگوں کو کھینچ کر کے ان کے منزل پر لے کر کے جاتا ہے اور خون پسینے کی کمائی لے کر کے آتا ہے اور یہاں اس علاقے میں کسی جگہ پر بیٹھ کر جوئے کے اڈے پر وہ اپنے بچوں کا پیٹ کھا جاتا ہے اگر اس کی عادت اس کی زندگی کو برباد کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ملک آزاد ہوا لیکن یہ آدمی آج بھی اپنی حوث کا غلام ہے اصل آزادی تو آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اپنی حوث سے آزاد ہو جائیں گے آپ تنگیوں سے برائی سے آپ شر سے آزاد ہو جائیں گے اس لیے آزادی دلانے والے ایک وہ چیز ہے جو میڈم نے آپ کو بتائی وہ ہے شکشہ وہ ہے تعلیم اس لیے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو تعلیم کا احتمام اور شکشہ پر پورا پورا دھیان دینا ہے اس کا سب ہی احتمام کرے سچے معینوں میں آزادی ہمیں اس وقت نصیب ہوگی کریں گے انشاءاللہ جائے ہن جائے بھار